صرف ٹیپ و سلطان کے سر کی بلی چڑھنا ہے یا کبھی ٹیپ و سلطان کو کندوں پہ بٹھانگے قدار کہوانوں میں بھی بٹھانگے اگر آپ نے اللہ پہ تفکل دیکھنا ہو تو آپ کسی وکیل یا کسان کو دیکھو اللہ اس کے رسول کے ماننے والے انگریز کے غلام یا امریکہ کے غلام نہیں ہو سکتے قرآن ہماری رہنمائی کے لئے تاقیمت موجود رہے کسی کے سر کی عزت محفوظ نہیں کسی کی خاتون بچی کے عزت محفوظ نہیں ہے زمین پہ ہم زمین پہ اللہ کا نظام قائم کرنے کے لئے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے وہ پیغام جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پہنچا ہے وہ نظام ہے عدل اور انسان کا اگر آپ اس کائنات پہ نظر ڈالیں تو سوائے انسان کے اور اس کے عامال کے سورج چاند ستارے درخت پانی پرندے جانور چرند پرند سارے ایک ناچل جسٹس پہ چلتے ہیں جنگل کا بھی ایک قانون ہوتا ہے یہ انسان ہے جس نے انسانیت کو جنگل کا وزار بنا دیا ہے میرے دوستو ہمیں اس بات پہ فہر ہے کہ ہمارا تعلق اس کمیونٹی سے ہے جس نے یہ ملک بنایا جس وجہ سے میں بقالت میں آیا میں سائنس کا سٹورنٹ کا انجنئر کا سائنس کی تعلیم تھی وہ ایک وجہ تھی کہ مجھے ایسا لگا ستائیس سال کی عمر میں کہ جب میں انجنئرنگ کر رہا تھا فیلڈ میں تھا مجھے ایسے لگا کہ ملک کیلئے روڈ بریج بنانا ضروری ہے لیکن جو ظلم ہے جو کرپشن ہے جب تک اس کا راستہ نہیں روکا جاتا یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا دوستو میں اللہ کا احسان مانتا ہوں کہ ستائیس یا اٹھائیس سال کی عمر میں یہ خیال میرے ذہن میں آیا اور پھر یہ سوچا کہ دو راستے ہیں یا تو طاقت کے زور سے بزور شمشیر آپ نے ٹھیک کرنا ہے یا پھر قلب اٹھا کے قیدیازم کی طرح حق کی راہ میں نکلنا ہے پوری پاکستانی قوم کو اس پر فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے جس کام پہ قسم اٹھائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں سے محبت کا اظہار کیا ہے اس ملک کو بنانے والا اس پیشن سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ اللہ ہمیں جو اللہ کی ان کی ایک سنت ہمارے پاس پہنچتی وہ کیا ہے کہ محنت یہ اللہ کا دوست ہے یہاں لوئرز موجود ہیں اکثریت موجود ہے وکیل یا کوئی زمیدہ کوئی کسان اگر آپ نے اللہ پہ توقل دیکھنا ہو تو آپ کسی وکیل یا کسان کو دیکھیں کسان جو رات کو دو یا تین بجے اٹھ کے پانی لگاتا ہے کھیت کو بیچ بوتا ہے اور اس کے بعد وہ اللہ کی توقل چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اگائے گا اور وکیل جب گھر سے نکلتا ہے کچہری میں صدار خونسا صاحب بیٹھے اس ٹیج تک پہنچنے میں بڑا وقت لگتا ہے آپ کو کچہری میں وکلا کے بیچ میں بیٹھ کے اس ایک وکل کا انتظار کرنا پڑتا ہے اس کی درخواست لکھ کے زمانت کی آپ اپنی کریئر کی ابتدا کرتے ہیں تو دوستو محمد علی جنان نے یہ ملک بنایا کلم کی طاقت سے بنایا اور دنیا کو یہ میسج دیا کہ ہم نے ایک ایسا ملک بنانا ہے جس میں انصاف ہوگا ورنہ نواز ہم متحدہ ہندوستان میں پڑھ رہے تھے روٹی ہمیں روزی مل رہی تھی ہم کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہمارے بدل سے کپڑا کھینچ رہا تھا لیکن ہم اپنی من مرضی کے مطابق اللہ کے حکم سے نظام مملکت امور سلطنت نہیں چلا سکتے تھے اور یہاں وہ بات آتی ہے کہ ویس قول ربک للملائکت خلیفہ غلام نہیں ہوگا اللہ اس کے رسول کے ماننے والے انگریز کے غلام یا امریکہ کے غلام نہیں ہو سکتے یہ وہ میسج ہے جو عمران خان نے دیا کہ ایکسولوٹلی ایکسولوٹلی میرے دوستوں اگر ہم مسلمان ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی ہمارے ہاتھ کمال ہیں وہاں انصاف قائم کریں اور بھائیزد مسلمان اگر میں پاکستان کا صدر ہوں وزیر اعظم یا کوئر بڑا عوضہ ہو میرے سے نہ صرف پاکستان بلکہ قوام عالم کے مسلمان کا پوچھا جائے گا کیونکہ صرف ہم نے ایک خطہ زمین حاصل نہیں کیا تھا یہ ایک سوچ تھی جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو پھر آپ کا دل آپ کی دل میں درد اٹھنا چاہیے جب فلسطین میں لوگوں کے سروں کے اوپر ٹینک گزرتے ہیں جب کشمیر میں اسمت ریزی ہوتی ہے آپ کا دل دکھنا چاہیے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو نحفوظ رہوں لیکن میرے ملک نیٹے ہو جہاں سے جہاز اڑ کے میرے پروس میں میرے مسلمان برادری افغانستان کے اوپر بم بھی رہے تو پھر چاہے اقدار بھی جائے پھر ایپسلوٹلی نوٹ ہوگا میرے دوستو عمران خان صاحب سے میں نے ایک بہت بڑے عالم کی موجودگی میں یہ بات کی اور آج لیڈرشپ بھی موجود ہے آپ کے بھی نالج میں یہ بات آ جائے میں نے چیرمن کو کہا خان صاحب ایپسلوٹلی نوٹ بھی ایک ریزن ہے لیکن میرے خان میں اس سے بڑی وجہ ایک اور ہے اور وہ یہ ہے پچتر سال سے اس ملک میں ایک نظام نہیں چلنے دیا جاتا وہ ہے انصاف کا وہ ہے قرآن کا سن بیالیس میں جب قائد عظم نے فرمایا کہ ان سے ایک سر وقت پوچھتے ہیں کہ آپ جس پاکستان کی بات کرتے ہیں اس پاکستان کا نظام حکومت کیا ہوگا تو قائد نے فرمایا کہ میں کون ہوتا ہوں اس کا فیصلہ کرنے والا اس کا فیصلہ تو چودہ سو سال پہلے قرآن نے ہو چکا قرآن ہماری رہنمائی کے لئے تا قیمت موجود رہے گا جو قرآن کی بات کرے گا جو شریعت کی بات کرے گا جو حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرے گا جو عمت مسئلہ کو کھٹا کرنے کی بات کرے گا یا فاسی چڑھا جائے گا یا جیل میں ڈالا جائے گا یا اس کو کون ہوتا ہوں بات طبیل ہو رہی ہے میں اس کو مختصر کرتا ہوں خان کو میں نے کہا کہ خان صاحب جس نظریے سے اس ملک کو روکا گیا ہے آپ نے دشمن کی کچھار میں گھز کے امریکہ میں جا کے جب حرمت کی جنگ لڑی اور جب آپ نے دوسری عالمی کانفرنس جو ہم نے کی تھی اس میں آپ کو یاد ہوگا خان نے ایک بات کی تھی تمام عالم اسلام کے لیڈر سے کہ آؤ ہمیں ایک مسلم بلاک بنائے جو مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرے جو فلسطین میں اسرائیل کے خناف یا کشمیر کے حقوق کا یا قوان عالم میں مضلوم مسلمان کا حق اس کا پوچھے تو میرے کان کھڑے ہوگے میرے دل میں وسوسہ پیدا ہوگا لیکن انشاءاللہ ہم جانے ہم جانے ہم سٹرانگ عمران خان پاکستان محمد علی چلا دیکھو اس ملک میں ابھی ہمارے ایک چھوٹے بھائی نے بات کی خوبصورت بات ہے اس ملک میں ان کے بچوں نے بھی رہنا ہے جو ان کے عشانوں پہ ناچتے ہیں اگر ایک نظام نہیں دوگے نا انصاف کا یہ نظام موجودہ تمہارے بچوں کا گوشت نوچ کے کھائے گا کسی کے سر کی عزت محفوظ نہیں کسی کی خاتون بچی کے عزت محفوظ نہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے اس میں دریاں ہو رہی ہیں لوگ اپنا جسم بیجنے پہ مجبور ہیں بچے بھی اور بچیاں بھی کیا کسی کو کوئی ہوش ہے یہ کیسا انصاف کا نظام ہے یہ کیسا اسلام پہ مبنی ملک ہے کہ جب ستر سال سے ظلم ہوتا رہا کچھ نہ ہوا لیکن جب ایک شخص اٹھا اور اس نے اس نظام کو چالنج کیا تو ان سب نے ملکہ اس کو پکڑ کے گولیاں ہمارے کے جیل میں ڈال دیا آپ جی لڑائی عمران خان کی نہیں ہے وہ ایک انسان ہے بہتر سال کا چند سال زندگی ہوگی پھر کل وقت سنزائے قتل موت آپ میں فیصلہ کرنا ہے کتنے ٹیپو سلطان کو نبال کرنا ہے آخری بار مزید کرنے ہیں یا آپ اس کے ساتھ چلنا ہے کیا اس امت کے نصیب میں صرف ٹیپو سلطان کے سر کی بلی چلنا ہے یا کبھی ٹیپو سلطان کو کلدوں پر پٹھان گے قدر کہوانوں میں بھی بٹھان گے اپنی ہوانی طاقت سے دوستو آپ کا بہت شکریہ میرے سینرز بھی بات کریں گے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں ایک وکیر اور ایک سیاسی کارکن نے پاکستان بنایا تھا اور یہ سیاسی کارکنان اور یہ وہ کلاب کھڑے ہو گئے یہ پاکستان کو وہ پاکستان بنائیں گے جو بات قائد میں سن آتالیس میں کی تھی اور قائد کسی بات پر ختم کرتا سبی دربار میں قائد اعظم نے فرمایا تھا ہی ہی پہنکٰ میں سن آتالیس میں کی تھی مضبوط کھڑو دل سے کھڑو خان کو چھوڑا گے تو نہیں نہیں خان کو باہر نکالیں گے انشاءاللہ نکالیں گے وہ اپس اس پارلیمان میں بٹھائیں گے اور اسد قیسر کو سپیکر بھی بنائیں گے انشاءاللہ پاکستان عمران خان نورا جگویر